قائم خانی گلوبل کبولیٹی کا اشفاق قائم خانی موجود اپنے بزروں کو یہ درس کا جہاں بچے رہتے ہیں قائم خانی بچے قائم خانی سٹورٹ ہسٹل کرتے ہیں میں اس وقت آگائی فرام کرنا چاہوں گا کہ یہ الیکٹرک کولر لگا ہوا ہے اب الیکٹرک کولر کے ساتھ ہمارے بچوں کو ساتھ بڑا ظلم یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اگر دکھا سکے کیمرہ میں کہ یہ صرف ایک چھوٹا سا فلٹر لگایا گیا ہے جبکہ اس پہ الیکٹرک مشین لگتی ہے جو پانی کو فلٹر کرتی ہے اب یہ بڑا بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہ اس قسم کا پانی جو جمع ہو رہا ہے ٹرکی کے اندر یہ صرف اس فلٹر کے جریعے پانی دیا جا رہا ہے یہ زیادتی کیوں جب ہمارے کو سسٹم موجود ہے سارا کا سارا تین ازار چار ازار پر کی مشین آتی ہے جو پانی کو فلٹر کرے گی تو اس کو فلٹر کر کے دیا جائے بچوں پر تو یہ کام فوری طور پر کیا جائے اور دوسرا پر دکھانا چاہوں گا کہ سپریم کونسل کے ساتھ کا صدق چیئرمن جمعہ دار نسلوہ خان کپیٹر لیپ پہ یہ کپیٹر لیپ بڑی تھی بچوں کے پڑھنے کے لیے جس پر تارا لگا ہے وہ سننے میں آیا ہے کہ یہاں پہ دیتامی کمیڈی بیٹھتی ہے کپیٹر لیپ بگیرہ کچھ نہیں ہے یہاں پہ سارے کتم ہو گئے یہاں پہ اس کو سسٹم پہ بہتر کریں بھائی دوسرا کمروں کا حال میں دیکھتے ہیں کمرے کے حال بہت خراب لگے ہیں کمرے کے حال بہت خراب لگے ہیں اور سب سے اہم پرابلم یہ ہے کہ یہاں بچے کئی پچاس سے لے کر سو تک بچے رہتے ہیں یہاں پہ بچیاں بھی رہتی ہیں تو میرا کہنا یہ ہے کہ فوری طور پر اندازمیاں صدق ایڈوکیشن کمیٹی الیاز صاحب چیئرمن ایڈوکیشن ٹرسٹ فیضل اکسابر صاحب وہ فوری طور پر یونیورسٹی اندازمیاں سے بات کر کے بچوں کے لیے بچیوں کے لیے آسٹل کے بار جو جگہ ہے مین روڈ وہاں سے پوائنٹ سے شکیے جائے کیونکہ آتا سا ایک گھنٹا بچوں کو اٹھنے کے بعد ایتر چوک پیدا جارا پڑتا ہے تو فوری طور پر پوائنٹ یونیورسٹی اندازمیاں سے بات کریں اتنا بڑا ہمارا قومی اتارہ ہے تو اس قومی اتارے میں جب بچے صبح ہی بیگ لٹکانے کے بعد اتنے دور جائیں گے تو وہ پڑھائیں بھی کیسی ہوگی تو یہ جب وارٹر کا میں نے جو پرابلم ظاہر کیا ہے یہ پکول بچوں کے اسٹرون یہاں رائشی ہے انہوں نے ایڈمیسٹرٹر اکبال صاحب شاہمالے ایڈمیسٹرٹر پی ہوتے ہیں سکیٹری پھلیو ریوان صاحب کو مطلع کر دیا ہے جس جلیلے پالی سے بچوں کو بچائے جائے کپیٹر لے پر نہیں جائے رگو رگن کر آئے جائے جانا دیوار تو دکھانا کہیں دیواروں کے آل دکھلو کہ جیسے رگو ہوا ہی نہیں ہے سالوں ہو جاتے ہیں تو براہ میرے پانی رگو رگن پھک رائے جائے تاکہ آنے والے بیمان آکے دیکھیں اور یہ کنچی بھی کورسیاں ان کو پلیز بروا لیں تاکہ سسٹم بیتر ہو جائے ہمارا کرام آقائق کی آگائی فرام کرنا ہے روشناس کرانا ہے بچے زی بھی نہیں کرنی ہے جو کمی رہ جاتی ہیں اس کمی کو جاگر کرنا ہے اس کمی کو ہم چاہیں گے کی کھوڑی طور پر دور کر دیا جائے اور میرے لئے میرے بڑے ہیں چیرمن صدر جتنے بھی عددار ہیں ان کو کہہ رہا ہوں کہ بائیلاز کے حساب سے کام کریں جب بائیلاز اصول جوابی سے تحت کام کریں گے تو اس قسم کی جو کمیاں آ رہی ہیں خرابیاں آ رہی ہیں سب دور ہو جائیں گے انشاءاللہ اصول پر جو عمل کریں گے وہ ہی کامیاں بھی ہیں اور میں مشکور ہوئی ہاں پر نظامیاں جنہوں نے مجھے آنے دیا اور ساتھ ساتھ میں نے یہاں پر پاکا تھا چندہ دیا چندہ دینے آیا تھا کچھ نے چندہ لیا نہیں میبر بننے کے لئے چندہ دینے آیا تھا چندہ بھی میں نے دیا اور شکریہ آئیں گے اور شکریہ آئیں گے